اسلام علیکم بہت ہی ڈیفرنٹ انیورسٹی نے آپ لوگ کو پروائیڈ کیا پیپر آؤٹ او سلیبس نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ سوڈنٹ نے وہ سوالہ تیار ہی نہیں کیے تھے کیونکہ سوڈنٹ سوالہ تیار کرتے ہیں امپورٹنٹ امپورٹنٹ تو ان میں امپورٹنٹ کوئی بھی نہیں تھا اب بات کرتے ہیں کہ اگر مطالعہ پاکستان فیل ہو جاتا ہے تو آپ پورے پارٹ میں فیل ہو جاتے ہو باقی سارے سبجیکٹ دینے پڑتے ہیں یا یہ کیا سین ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے مطالعہ پاکستان ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے فورٹی مارکس کا تھرٹین امبر والا پاس ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس میں اس کے ساتھ جو بک لنک کہنا وہ ہے اسلامیت لازمی سکسٹی مارکس کی یعنی کہ اس کو اور اسلامیت لازمی کو ملا کے ایک کمپلیٹ بک بنایا ہوا ہے ہنڈر مارکس کی تو سوڈنٹ اگر مطالعہ پاکستان فیل ہوتی ہے آپ کی تو اسلامیت لازمی آٹومیٹیکلی فیل کر دی جاتی ہے اگر مطالعہ پاکستان میں زیرو نمبر ہے اسلامیت لازمی آپ سکسٹی میں سے تھرٹی تھری لے لیتی ہیں تو آپ پھر بھی فیل ہے کیونکہ آپ نے دونوں بک میں تھرٹی تھری تھرٹی تھری پرسنٹ لے کے پاس کرنا ہوتا ہے اسلامیت لازمی پاس ہو جاتی ہے مطالعہ پاکستان فیل ہوتی ہے تو آپ دونوں میں فیل ہو پاکستانی پاس ہو جاتی ہے اسلامیات میں فیل ہو جاتی ہو تو دونوں میں فیل ہو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے اگر آپ ایک سے بھی رہ جاتی ہو تو دوسری آٹومیٹیکلی فیل ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی تو ان کے ساتھ آپ کی باقی بکس یا وہ ایفیکٹ نہیں کرتی مطالعہ پاکستان فیل ہو اسلامیات آٹومیٹیکلی لازمی فیل کر دی جاتی ہے اسلامیات لازمی فیل ہو مطالعہ پاکستان آٹومیٹیکلی فیل کر دی جاتی ہے آپ نے اس میں علیہ دہ 33 پرسن لینے ہیں اسلامیات لازمی میں 33 پرسن علیہ دہ لینے ہیں یہ دونوں فیل ہوتے ہیں تو اس کا باقی بوکس کے ساتھ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے باقی بوکس کے ساتھ اب آپ کی پانچ بوکس ہیں اگر یہ دو فیل ہوتی ہیں تو آپ نے ان کا صرف سپلی کا پیپر دینا اگر باقی بوکس کا نہیں دینا باقی بوکس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مطالعہ پاکستان اسلامیات لازمی فیل ہو تو باقی جو بوکس ہیں وہ آپ کی پاس ہوں تو وہ ساری پاس ہی ہوتی ہیں وہ نہیں فیل کی جاتی مطالعہ پاکستان کا تعلق صرف اسلامیات لازمی سے ہے اور اسلامیات کا تعلق صرف مطالعہ پاکستان سے ہے یہ بات یاد رکھئے گا امید ہے کہ یہ جو بڑی کنفیجن ہے سوڈنٹ کی تو یہ اب کلیر ہو گئی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سکسیسول گریجویٹ کو تاکہ آپ لوگ کو ایسے ہی مزید اپڈیٹس یہاں سے ملتی رہیں اللہ حافظ